بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the most gracious, the most merciful السلام علیکم class 4 Hope you all are fine with your best health animal Dear students, as you know, we are doing our work of FOG Today, we are doing our page number 3 which is mixed tenses Mixed tenses بیٹا اپنی FOG کا page number 3 open کریں جس میں آج ہم نے کون سے کرنا ہے کام? Mixed tenses کا تو ہمارے کون کون سے tenses include ہیں اس میں? اس میں ہم آج کریں گے Present indefinite tense Present continuous tense تو سب سے پہلے بیٹا آپ کو چھوٹا سمیں info دیتی ہوں Present indefinite tense اور Present continuous tense کا Present indefinite tense جیسے کہ آپ کو پتا ہے اردو میں اس کی پہچان ہے تا ہے دی ہے دے ہے Sentence کے last پہ آتا ہے جیسے وہ کھانا کھاتا ہے وہ سکول جاتا ہے اور اس میں verb کی first form use کرتے ہیں ہم verb کی first form کے ساتھ verb میں ہم s یا es کا استعمال کرتے ہیں just singular میں negative بنانے کے لیے ہم کونسا helping up use کرتے ہیں do اور does کا do کا استعمال ہم plural کے ساتھ کرتے ہیں ان کے they, we, you اور does کا استعمال ہم singular کے ساتھ کرتے ہیں he, she, it یا any singular name کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا اور integrative بنانے کے لیے do اور does کو ہم start پہ لے آتے ہیں اور sentence کے last پہ ہم question mark ٹھیک ہے بیٹا next دیکھتے ہیں present continuous tense present continuous tense کی اردو میں پہچان کیا بیٹا اس کے آخر میں رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں آتا ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ سکول جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اور اس میں ہم verb کی first form use کرتے ہیں verb کی first form کے ساتھ ہم ing کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں helping verb کون کون سے use آتے ہیں is, r, am اس کا استعمال singular کے ساتھ he, she, it کے ساتھ کرتے ہیں r کا استعمال plural یعنی کہ they, we, you کے ساتھ کرتے ہیں اور am کا استعمال ہم just i کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا negative بنانے کے لیے ہم is, r, am کے بعد not کا استعمال کریں گے اور integrative بنانے کے لیے ہم is, r, am کو start پہ لے آئیں گے اور sentence کے last پہ ہم question mark put کریں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا چھوٹا سا info present definite tense اور present continuous tense کا i hope کہ آپ کو اس سے page number 3 کو solve کرنے میں help ملے گی ٹھیک ہے بیٹا تو open your FOG's page number 3 یہ دیکھیں بیٹا یہ ہے آپ کی FOG کا page simple present یا present definite tense اور present continuous tense ٹھیک ہے یہ translation ہے اس کو ہم نے english میں translate کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کی FOG کا page ہے page number 3 اس کو solve کرتے ہیں بیٹا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا لڑکے میدان میں ہاکی کھیلتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سا tense ہے یہ ہے ہمارا present indefinite tense interrogative case کیا لڑکے میدان میں ہاکی کھیلتے ہیں تو لڑکے پلورل ہیں بیٹا تو جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ پلورل میں ہم do کا استعمال کرتے ہیں do boys play hockey in the ground question mark do boys play hockey in the ground question mark next دیکھتے ہیں بیٹا ہم پرانے سکھے جمع کر رہے ہیں اب دیکھیں جیسے آپ کو بتایا گیا تھا رہا ہے رہیے یہ کون سا tense ہے present continuous tense تو اس میں ہم کیا استعمال کریں گے we کے ساتھ are یونکہ یہ plural ہے نا we are collecting old coins we are collecting old coins ٹھیک ہے بیٹا next دیکھتے ہیں وہ دریا میں گوتہ لگا رہا ہے وہ دریا میں گوتہ لگا رہا ہے present continuous tense he he singular ہے نا تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے helping verb is he is diving into the river he is diving into the river ٹھیک ہے بیٹا next دیکھتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں present indefinite tense negative ٹھیک ہے negative میں ہم plural میں they کے ساتھ کیا لگائیں گے helping verb do they do not care for anyone they do not care for anyone next دیکھتے ہیں بیٹا کیا علی مکان بیچ رہا ہے کیا علی مکان بیچ رہا ہے present continuous dance interrogative case علی singular ہے اس کے ساتھ ہم is helping abuse بیوز کریں گے is is ali selling the house question mark is ali selling the house question mark پیٹا question mark کو آپ نے interrogative میں لگانا بلکل نہیں بھول نا ٹھیک ہے interrogative میں question mark لگانا لازمی ہے ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں بیٹا عمران روزانہ اخبار پڑھتا ہے عمران روزانہ اخبار پڑھتا ہے present indefinite tense affirmative case عمران reads newspaper daily عمران reads newspaper daily اب عمران singular ہے تو آپ جیسے بتایا گیا ہے آپ نے کلاس میں بھی یہ کیا تھا کہ ہم singular میں present definite tense میں verb کے ساتھ s ya ایس کا addition کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا affirmative case میں ٹھیک ہے تو affirmative case ہے ہمارا یہ عمران روزانہ اخبار پڑھتا ہے تو ہم verb کے ساتھ کیا لگائیں گے verb ہمارا read ہے تو اس کے ساتھ s لگائیں گے تو کیا بنجھے گا reads عمران reads newspaper daily عمران reads newspaper daily next دیکھتے ہیں بیٹا next دیکھیں next ہے ہمارا do as directed do as directed میں کیا ہے بیٹا آپ کو direction جو ہے یہاں بھی دی گئی ہے اس کو آپ نے follow کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کو direction sorry instruction دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو کس میں change کرنا ہے تو first ہے ہمارا right formation of present indefinite tense right formation of present indefinite tense اس کو solve کرتے ہیں بیٹا یہ دیکھیں present indefinite tense کی formation کیا ہے helping verb plus subject plus verb plus object اور question mark ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں نا کہ interrogative case میں ہم sentence کے last question mark ضرور put کرتے ہیں تو present indefinite tense کے helping verb کون کون سے ہیں do اور does ٹھیک ہے بیٹا next دیکھتے ہیں children do not catch the butterflies children do not catch the butterflies اس کو ہم نے کس میں change کرنا بیٹا بریکٹ میں دیکھیں change into present continuous tense یہ present indefinite tense ہے نا تو اس کو ہم نے present continuous tense میں change کرنا ہے تو children are catching butterflies ٹھیک ہے بیٹا next دیکھتے ہیں dash doctor saad dash the rounds of the hospital wards bracket میں کیا ہے take اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے work ہمارا take ہے اور کس میں change کرنا ہے use the verb into present continuous tense ٹھیک ہے آپ نے present continuous tense میں اس verb کو change کرنا ہم کیسے change کریں is doctor saad اب doctor saad singular ہے بیٹا تو singular میں آپ کو پتا ہے کہ is کا استعمال کرتے as a helping verb is doctor saad taking اب take verb ہے تو اس میں ہم present continuous بنانے کے لیے ہم take کو کیا کریں گے taking اس میں e کو remove کر دیں گے taking is doctor saad taking the rounds of the hospital wards ٹھیک ہے بیٹا آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یہ present continuous tense ہے present continuous tense میں singular کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا verb take ہے اور اس کو ہم نے ing کے ڈیشن کے ساتھ taking بنا دینا ہے ٹھیک ہے بیٹا next دیکھتے ہیں does change کرنا ہے دیکھیں بیٹا change into affirmative case ٹھیک ہے affirmative simple positive آپ نے اس کو اس میں change کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا interrogative case ہے یعنی ہمارا سوال یا sentence تو اس کو کس میں change کریں گے change into affirmative case میں ٹھیک ہے یعنی simple sentence بنائیں گے ہم اس کو تو اس کو change change کریں گے ہم he plugs the flower he plugs the flower کیونکہ he singular ہے اور verb کے ساتھ ہم نے پہلے میں آپ بتایا تھا کہ present definite tense میں verb کے ساتھ singular میں ہم اس یا اس کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو plug کے ساتھ ہم اس کا ایڈیشن کیا تو یہ کیا بن گیا plucks he plugs the flower he plugs the flower interrogative کو ہم نے affirmative میں change کیا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا lecture آج کا FOG کا lecture page number 3 i hope کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کی پریکٹیس بھی رف کپی بھی کریں گے تو stay blessed until next lecture Allah حافظ